اسلام علیکم ناظرین اچھی پینائی کے لئے وائٹمین اے کے ساتھ آنکھوں کو وائٹمین بی ٹو، سی اور ڈی بھی درکار ہوتی ہے اگر انسان میں وائٹمین بی ٹو کی کمی واقع ہو جائے تو آنکھیں سرخ ہو کر درد کرتی ہیں اور پہنا شروع ہو جاتی ہیں یہ وائٹمین قوت بسارت کو توانہ رکھنے میں اہم کتار ادا کرتا ہے جو کہ دودھ پرنیر، کھٹے پھل، کیلہ، آٹے کی پھوسی، بادام اور سورج مکھی کے بیٹھ میں شامل ہوتا ہے درد یا پانی مہنے کی شکایت ہو تو وائٹمین اے کے استعمال سے یہ شکایت دور ہو سکتی ہے اس کے لئے آپ کو اپنی نوز مرہ کی غزہ میں خاص تبدیلیاں نہیں کرنی پڑیں گی آنکھوں کو جمد اور خوبصورت رکھنے کے لئے ہلکی اور حضم ہونے والے غزائیں لیں مثلا دودھ، مکھن، ڈالائی، سبزیاں، ڈالیں، ہر موسم کے پھل یا پھلوں کا جوز روسانہ استعمال کریں ناشتے میں مکھن اور وائٹمین سی بھرپور لینے چاہیے گاجر کا استعمال بھی زیادہ سے زیادہ کریں بادام بھی نظر کے لئے بہت فائدہ مند ہے بادام کو دس یا پارہ دانے بے بو کر صبح چھیل کر خوب چبا کر کھائیں رات کو دودھ پی کر سونے کی عادت ڈالیں ان حضاؤں کے مسلسل استعمال سے آپ کی آنکھیں روشن، چمکدار اور خوبصورت ہو جائیں گی آنکھوں کے حفاظت کے زمن میں سب سے پہلے صبح جب آپ اٹھیں تو اپنے مو اور آنکھوں کو اچھی طرح دھویں اور تھنڈے پانی کے چھپٹے آنکھوں میں ماریں صبح کے وقت تھنڈی اور صاف و شفاف ہوا آنکھوں کو لگنے سے آنکھیں ترو تازہ رہیں گی یوں بھی سبزہ اور ہریالی آنکھوں کے لئے بہت مفید ہوتی ہے صبح صویرے خانس پر ننگے پاؤں چہل کرنی کرنا ہماری صحت کے لئے بھی بہت مفید ہے رات کو سوتے وقت سرما لگانا سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی ہے اور آنکھوں کی خوبصورتی کے لئے بہترین ٹونک بھی ہے رات کو سرما لگائیں اور صبح تازے اور تھنڈے پانی سے آنکھوں کو دھولیں یہ عمل آنکھوں کے لئے بہترین اور ضروری ہے جب آپ سلائی کڑھائی یا کوئی باری کام یا پھر پڑھائی وغیرہ کریں تو تقریباً گھنٹہ بعد اپنی آنکھیں بند کریں آنکھوں پر ہتیلیاں رکھ کر کچھ دیر تک دھبائیں اس طرح آنکھوں کی تھکاور دور ہو جائے گی اگر آپ کی بینائی کمزور ہے تو کام ختم کرنے کے بعد یا پڑھنے کے بعد اپنی آنکھیں تھنڈے پانی سے دھولیں آنکھ میں اگر کوئی چیز گر جائے تو آنکھوں کو ملنا نقصان دے ہو سکتا ہے کسی پیالے میں پانی لے کر آنکھ کو اس میں ڈبو کر چھپے کے وہ چیز نکل جائے گی اور آنکھوں کو نقصان نہ ہوگا یا پھر آنکھوں کو پانی سے خوب اچھی طرح دھولیں اسی طرح کتاب یا پڑھی جانے والی دوسری چیز کی لکھائی کا فونٹ یعنی فونٹ سائز جو ہوتا ہے وہ معقول ہونا چاہیے تاکہ پڑھنے کے دوران آنکھوں پر بوجھ نہ پڑے پڑھتے وقت اپنی پل کے ضرور جھبکائیں ایسا کرنے سے آنکھوں پر دباؤں نہیں پڑتا چلتی ہوئی گاڑی میں پڑھنے سے پرہیز کریں ان تمام باتوں کے علاوہ سلائی اور کڑھائی کا کام بھی مستقل نہ کریں ایسا کریں گی تو آپ کی آنکھوں پر شدید دباؤ پڑے گا اس کے علاوہ ضرور سے زیادہ ٹی وی بھی دیکھتا آنکھوں کے لئے نقصان دیت ہوتا ہے یہ وہ چند اہم آنکھوں کے لئے احتیاطی تدبیر ہیں جن سے آپ کی اپنی آنکھیں خوبصورت ہو سکتے ہیں امید کہتے ہیں آنکھ کی ویڈیو آپ کو زیادہ پسند آئی ہوگی لائک اور شیئر ضرور کریں مزید دعویات کے لئے پڑی شاہر سبسکرائب کریں اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ